ہیلو گز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ عامل لیاکت اپنے تیسری بیوی کو گاڑی چنانا سکھاتے ہوئے ایسے چچوڑی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے جو کہ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے سب سے بہتے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے لائکن کو پرس کر دیں جب سے عامل لیاکت نے تیسری شادی کی ہے وہ بہت ہی چچوڑی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ انہیں کافی زیادہ گصہ کرتے ہیں کبھی عامل لیاکت اپنے بیڈروم سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور کبھی ان کو حق کرتے ہیں اور کبھی ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ دیکھ کر آپ بھی شرمندہ ہو جائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمر لاکت کی اس تیسری شادی سے پہلے ان کا کافی زیادہ نام تھا اور لوگ ان کی کافی زیادہ عزت کرتے تھے یہی نہیں بلکہ ایک اور ویڈیو عمر لاکت نے شیئر کر دی ہے جس میں وہ دانی شاہ کو گاڑی چلانا سکھا رہے ہیں دوستو یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی عمر لاکت کا شو بول ٹی وی پر چل رہا ہے اور اس کے علاوہ اسلامک سکولر کے طور پر وہ وہاں ریپریزنٹ کیے جا رہے ہیں یہی نہیں بلکہ ایکسپریس ٹی وی پر رمضان میں ان کا رمضان ٹرانسپنیشن بھی چلنے والا ہے ایکسپریس ٹی وی والوں کو پتا ہے کہ عمر لاکت کو لوگ نہیں پسند کرتے ہیں مگر وہ جانتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں گے ضرور کہ وہ کیا ایسی حرکتیں کر رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی رمضان ٹرانسپنیشن کے بعد ناغن ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کبھی سٹیج پہ گرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اور کبھی گیسٹ سے عجیب و غریب سوالات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی ایسی ایسی حرکات بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے گیسٹ ان کی وہیں پہ انسلٹ کرتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ عمر لاکتہ بیڈروم چھوڑ کر سڑکو پہ نکلا ہیں تمام تر ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں دوستو جیسے کہ آپ سب اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ عمر لاکت اپنی بیوی کے ساتھ کافی چچوری حرکتیں کر رہے ہیں گانے گا رہے ہیں اور انہیں گاڑی چلانا سکھا رہے ہیں اور عمر لاکت کا یہ روپ آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حال ہی میں ایک انٹرویو کے دران عمر لاکت نے کہا کہ توبہ کے لیے میرے دل کے تمام تر دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ جب چاہیں واپس آ سکتی ہیں میں نے انہیں طلاق نہیں دی ہے اور اس پہ دانیا شاہ کافی زیادہ ریلیکس نظر آئی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر توبہ ان کی زندگی میں واپس بھی آ جاتی ہیں تو مجھے اس پاس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے میں انہیں ہمیشہ ہی اپنی بڑی بہن سمجھوں گی اور دانیا شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر عمر لاکت میرے بعد بھی کسی سے شادی کرتے ہیں تو مجھے اس پاس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میری طرف سے انہیں کھلی اجازت ہے تو اس سب پر فینس کا یہی کہنا ہے کہ دانیا شاہ نے بھی عمر لاکت سے فیم کے لیے شادی کی ہے بنیشہ رت حاصل ہو رہی ہے یہ فوٹو شوٹس کروا رہی ہیں اور اب یہ فیمس ہو جائیں گے تو انہیں اس پاس سے کوئی گرس نہیں ہے کہ عمر لاکت کیا کرتے ہیں تو دوستو ان سب باتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ عمر لاکت توبہ کا کھو دینے کے بعد کافی زیادہ پریشان ہر وچاتے ہیں کہ توبہ ان کی زندگی میں کسی طرح سے واپس آ جائے یہی نہیں بلکہ ایک انٹرویو کے دران عمر لاکت نے اپنی پہلی بیوی بشرا بیوی کو بھی یاد کیا اور ان کا کہنا تھا کہ پہلی بیوی کی خوشبو ماں کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے جس میں انسان اپنا سکون تلاش کرتا ہے تو فینس کا یہی کہنا ہے کہ یا تو عمر لاکت پچھتا رہے ہیں دانی شاہ کے ساتھ شادی کرنے پر یا پھر وہ عوام کو پاگل بنا رہے ہیں تو دوستو کیا عمر لاکت کو رمضان ٹرانس میشن کرنے چاہیے یا پھر انہیں بین کر دینا چاہیے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک امنا کیا رکھے گا بابائے